جس وقت وہاں پہ کھڑا ہوا تھا جہاز ایمل کانسی کا وہاں پہ ڈیرہ غازی خان سے اس کو اغوا کر کے لے گئے تھے اور اسلام آباد میں جہاز کھڑا ہوا تھا تو ایٹی سی نے کہا تھا کہ جہاز کو ہم نہیں اڑنے دے سکتے منع کر دیا کہا کہ اس میں ایک زبردستی پاکستانی کو گھسیٹ کے ڈالا گیا ہے اور ہم نہیں اڑنے دیں گے تو پھر میڈلین آل برائٹ نے نواز شریف صاحب کے یا ان کے کسی ایک آدمی کو کہا تو انہوں نے پھر کہا کہ لے جاؤ اور اس کے اوپر جنرل حمید گل اپنے پیسے سے ہائی کورٹ لاہور میں گیا جو جسٹس راشد صاحب تھے چیف جسٹس انہوں نے سنا کیس اور انہوں نے کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب تو یہ کیسی پیشیاں ڈال کے بلاخر کہا کہ عمل کانسی کو تو سدا ہو گئی موت مر گیا وہ فانسی لگا دیا گیا ایک قوم غفلت کا پڑی ہوئی ہے یہ تاریخ کے چورائے کی اوپر سوئی ہوئی قوم ہے اس کے بگل بجانے کی ضرورت ہے ہم بگل بجاتے رہتے ہیں لیکن جاگے تو صحیح بے دار تو ان کا تو ضمیر بے دار ہو گولامی کی خوب اتنی پڑ گئی ہے کہ اٹھ کے جو بھی اعتجاج کرتا ہے جو سچا آدمی ہے پاکستان کے اندر اس کو بیٹھ لیتے ہیں آپ دھیر گھار کے اس کا بڑا گھر کرتے ہیں